رام رام دوستو یہ ہے دلی کا سب سے بڑا نگم بود گھاٹ جو میڈیا کئی دنوں سے پیس کر رہی ہے دلی میں کورونا مہماری کے روپ میں پھیل گیا ہے لہاشوں کے ڈھیر لگے سمسان گھاٹ بڑے ہوئے تو دیکھ سکتے ہیں یہ دلی کا نگم بود گھاٹ ہے سب سے بڑا نگم بود گھاٹ ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ سارے کنڈے کھالی پڑے ہیں اور روٹین میں جو ڈیڈ بوڈیاں آتی ہیں صرف اتنی ہیں ایسا کوئی خوفناک منجر نہیں ہے جس میڈیا پیش کر رہا ہے دلیواروں کو ڈرہ رہا ہے اب میڈیا کی باسا میں لاشوں کے ڈھیر لگ گئے اسپطال پھل بھر گئے اور ڈیڈ بوڈیاں جلانے کے لیے جگہ نہیں ہے تو دیکھ لیجئے کنڈے کھالی پڑے ہیں آرام سے اپنے آرام سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے دیکھئے بلکل کھالی پڑے ہیں دیکھئے بلکل کھالی پڑے ہیں دیکھئے بلکل کھالی ہے اس سمیں نگم بود گھاٹ اب بتائیے کوئی اکا دکا ڈیڈ بوڈی جو رو جانا آتی رہتی ہے گرمیوں میں جب زیادہ گرمی ہوتی ہے جب زیادہ سردی ہوتی ہے تو جرور تھوڑا بہت بھرتا ہے اب بتائیے نگم بود گھاٹ کہاں لاشوں کے ڈیڈ لگ گئے کہاں سڑکوں پہ ڈیڈ بوڈیا رکھی ہیں دیکھئے بلکل دیکھئے آرام سے دیکھئے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے بلکل کھالی پڑے آرام سے گھومو ویسے یہ ہمارا جو نگم بود گھاٹ ہے بہت اچھا ہے گرمی یہ اسٹھل بھی ہے اس کی ساتھ سجاوٹ بہت اچھی کی گئی ہے لیکن یہ سب سیلہ دکشت کروا گئی اس کے بعد کچھ نہیں ہوا اس کے بعد تو صرف پولٹکس ہوئی ہے یہ تیسرا گھاٹ ہے اسی کا تیسرا حصہ ہے اس میں بھی ایسا کوئی زیادہ خاص نہیں ہے ایک دو تین چار پانچ پانچ چٹائے جلوی ہیں اور چار ڈیڈ بوڈیا آئیے تو دیکھ لیجئے اور میں بھی آپ کو سی این جی کی طرف بھی لے جاتا ہوں ایسا کوئی خاص بھیانک نہ جا رہا نہیں ہے جو مطلب بھیانک کا کے لوگ میں دکھایا جا رہا ہے ڈرائے جا رہا ہے لوگوں میں پینک فیلائے جا رہا ہے اس سے زیادہ ہے تو جب گرمی پڑے گی جب ویسے ہی آ جائیں گی ڈیڈ بوڈیا ہے